نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جارہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ علیہ وسلم ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بوزار ہے یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا صحیح درویش مولا علی شیر خدا رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے ہیں دو ہی تو بندیں جو رب کے رستے میں کسی شیع کی پرواہ نہیں کرتے حضور کون سے فرمایا ہے کبوزر گفاری ہے اور دوسرے علیہ المرتضی ہے مولا علیہ فرمایا کرتے ہیں یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچ میں مسلمان ہیں شروع سے ایک سلیم تب آدمی کچھ لوگ تب بڑے نفیس ہوتے ہیں تب نہیں اللہ کی طرف سے شروع سے ہی ان کا جو قبیلہ تھا بنو گفار وہ رہزنی کرتا تھا لوگوں کو لوٹ لیتا تھا شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں کہیں تو چھوڑ دیا فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتے اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بوتوں کی پوجہ چھوڑ کے رب کے عبادت شروع کر دی لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر موں کدھر کرتے تھے فرماتے تھے جہدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے کسی نے انہیں بتایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو بیجا ان کا نام انیز تھا پتہ کر کے اور واپس آئے بھائی کہنے لگے ابو زہر ان کا نام جندب ہے اصل میں زہر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں ابو زہر غفاری کہلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھائی نے آکے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں صلح رحمی کا پیغام دیتے ہیں لیکن لوگ سارے مخالف ہیں یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں صبح کچھ دپیر کچھ شام کچھ اسے نہ کاؤنٹ کریں انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے تو حضرت ابو زہر کی فاری کہنے لگے مجھے تو سلی نہیں ہوئی میں خود جا کے بتا کروں گا کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا مکہ والدھونے بڑا مارا مکہ پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ بھوک بھی بڑی تھی رہنے کو جگہ نہیں تھی حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا میرے نصیب دیکھو مجھے ایک شخص نے نہ آکے ہلایا کہنے لگے اگر مناسب سنجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کوئی پردیسی ہیں آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں تو میں نے کہا آپ کیا کیا نام ہے کہنے لگے میرا نام ہے علی بن عبی طالب ملہ کائنات گھر لے گئے کھانا بھی کھلایا جگہ بھی دیس ہونے کو خدمت بھی کی لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں رات رہے اگلی رات بھی رہے لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں حضرت عبو ذر کی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو میں نے کہا رات رکھ لوگے فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا ہے رب نے مجھے تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے سل اللہ تعالیٰ یہ بنیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر کی فاری میں حضور کی زیارت کے لئے حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا انسان بزدل نہیں ہوتا ہارے انسان بزدل نہیں ہوتا اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کو کام ہوتا ہے حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شاک نہ ہو کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم متبع تھے مجھے کہہ لینے دے نا جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں مان جو لیا تو لمبے سوالوں کے ضرورت ہی کوئی نہیں کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے دو تین باتیں پوچھیں اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا فرمایا باہر جا کے نہ بھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا یہ ماریں گے عرض کی حضور انہیں مارنے دے میں آیا ابھی مار کھا نہیں انہیں مارنے دے پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں داغ دیلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں ماری تو کھانے آئے ہیں مارنے دے کرنے دے زور جتنا لگانے دے باہر جا کے اعلان کیا مکہ والوں نے مارا اتنا مارا کے بھی ہوش ہو گئے پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے بنو گفار سے پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں پھر چھوڑا تبن بڑے جلالی تھے زاہد مزاج تھے فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں بانڈتے ہیں کیوں نہیں سارا اور جناب عثمان غنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال دولہ جمع نہیں کرنی تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکاة فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکاة فرض ہوتی ہے نا جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پر آپ اعلیٰ بات کرنے ہیں تقوے کی سارا بانٹو تو حضرت ابو زرگفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لے تو پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے کہا وہی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو فرمانے لگے پھر اس رستے نا چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھول کے یہ صحابہ صفحہ میں سے تھے کلمے پڑھنے کے بعد جو کہ تبیہ جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا فرمائے واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو واپس گئے بھائی کو مسلمان کیا والدہ کو مسلمان کیا قبیلہ سارا مسلمان کیا وہی رہے ہجرت مدینہ کے بعد آئے طبوک کے موقع کے قریب اور حضور نے اس صحابہ صفحہ میں رکھ لیا نوکری کرتے مدینے والے رسول کی دلیر آدمی تھے بڑا قبیلہ تھا پر ڈیوٹی کرتے ڈیوٹی خدمت کرتے ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے ڈاک ہوائے تو صاحب زادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی افادت کرتے شہید ہو گیا اور یہ نوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی یہ نوکھا بندہ ہے ایک بیٹی تھی ایک بیٹا بیٹا شہید ہو گیا بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے حضور کے گھر والا اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا حضور کی خدمت کرتے ہر وقت خدمت میں رہتے اور حضور جب آتے نہ صاحب صوفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے حضور جب آتے تو سب سے پہلے آکے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے بلائیں اور جب بات کرتے حضور ابو دعو شریف میں موجود ہے ایک دن کہنے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑائی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے کوشش کرے کرنا لوگ ہمیں کہتے ہیں نا پیار بڑا پیار بڑا عمل بھی تو کرو نا بھی کرنا چاہئے پر انسان ہے نا گلتی بھی تو ہوئی جاتی ہے اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے مربانی کرو پیار تو کرنے دو نا حضرت ابو زرگفاری نے کہا ابو دعو شریف میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نہ اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا ورما دے گا تو حضرت ابو زرگفاری نے فوراں کہا حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے رب سے بھی بڑا پیار ہے فرمایا فکر نہ کرنا جنت میں کٹھے ہی جائیں گے اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو زرارام کر رہا ہے یہ بھی مزا ہوتا ہے خیال رکھنا اپنے درویشوں کا کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے حضور رات کو آئے یہ سوئے ہوئے فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا میں اٹھ کے بیٹھ گیا حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے فرمائے ابو زرارام بڑا پیار کرتے ہو سونے آپ کو پتہ یہ کہاں یار تو بڑی نوکری کرتا ہے ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا پھر کیا کروگے تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے میں تلوار نکال لوں گا نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا حضور کب تک فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا یعنی وسال تک یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وسال زاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو زرار کو بلاؤ جب جی آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے یہ جھکے نبی پاک کی طرف حضور میں حاضر ہوں تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے تو نبی پاک نے فرمایا ابو زرار میں اہدے پسند نہیں کرتا تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عوضہ نہ لینا تمہیں بھی کہتا ہوں عوضہ نہ لینا فرمایا ابو زرار میں جو چیز اپنے لئے پسند کروں گا تو میں بھی اسی کا مشورہ دوں گا تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے باس کا نہیں ہے بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے حضرت عیسیٰ دیکھیں نا انبیاء میں اللہ تعالی نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دیں جناب سلمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا جن تک تابدار تھے اور نبیوں میں ہی حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں شادی بھی کوئی نہیں کی اینٹ سرانے راک کے تقیہ بناتے ایک ان کے پاس کنگی تھی اور ایک پیالہ تھا دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں اللہ کے نبی ہیں آپ اپنا تقویٰ مسلط نہیں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہیں اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے قوموں پر ظلم کریں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں آپ جو کر سکتے ہیں جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے پال سیدھے کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا یار کنگی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے کنگی بھی خیرات کر دی دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے گی ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے فرمایا پیالہ بھی رہنے دو اس کے بغیر بھی کام چلی جاتا ہے جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے ان کو دیکھے یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھٹے ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے تین سو دینار توفے میں بھیجے تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں ضرورت نہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آجے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے لیکن ان کا رانگ فقیری والا تھا اور تھوڑا نوکھا تھا تین سو دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کوئی تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے میرے گھاری مال بھیج دیا ہے فرمانے لگے میرے پاس گدہ ہے سواری کرنے کے لیے میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سمان میں سے میں تو ڈڑتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لیں اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو حضرت عثمانے گنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے ہر بندے کے گھر میں مال ہے یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا کیونکہ کچھا رنگل علاری والا چڑھ دا تے لیندہ ریندہ عشق تے ریدہ رنگ محمد جب انہوں چڑھ جائے فیر نہیں لیندے آپ کی تقیت کے اندر دولت سے بیزاری حضرت ابو دردہ حضرت ابو موسیٰ شریح حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آگئی ان کو پڑھ کے ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا یہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ بندے کونسی بستی کے یا رب رہنے والے یہ کس طرح کے لوگ ہیں کیا سوچ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے کیا جملہ کہا تڑپ گئی روح فرمانے لگے ابو دردہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹے رکھی جائیں گی تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹے تیرے لیے تضیط ابو دردہ نے گردن جکھا لی فرمانے لگے یار جہاں توں ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے کیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں فرمائے تو ٹھیک کہتا ہے یار صحیح کہتا ہے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی گورنر بنا دیا گیا عراق کا حضرت ابو موسیٰ شریع صحابہ میں ایک بڑے جلیل قدر صحابی ہیں اور ان کی عظمتیں رفتیں بھلندیاں کیا کہنا بڑی گہری دوستی تھی لیکن جب وہ گورنر بان گئے تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تنہیں عوضہ لے لیا ہے یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں اب تن عوضے میں چلا گیا بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ عشری کے ساتھ وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے میرا بھائی میرا بھائی فرمایا پیچھے اٹھ جا میں نہیں تیرا بھائی تو گورنر ہے میں غریب آدمی ہوں اپنا کام کا پھر دوڑ کے آئے فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار اکٹھے پڑتے تھے حضور فرمایا نہیں جا توں تو نہیں میرا بھائی ہے پھر آئے جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے یہ سچا بندہ ہے یہ تقریروں والا نہیں صرف صرف وازوں والا نہیں اس کے اندر بھی بڑی سچا ہی ہے قریب آئے آکے کہا یار تو میرا بھائی ہے میرے سینے لاکھ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے مومین ہے میں مو نہیں موڑ سکتا پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تُنہیں مکان کتنے بنائے باہ کتنے لگائیں چکیاں کتنی لگائیں کتنے تُنے چیزیں بنائیں ہیں پہلے بتا تو تب موسیٰ آشری نے ان کا ہاتھ پکڑا رونے لگے کہنے لگے جس محبوب سے تُنہیں تربیت لیا ہمیں بھی انہی کا نوکر ہوں جن کپڑوں میں میں راگ گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں یار کیا بات کرتا ہے میرے وہی ہیں مجھے بتا اگر یہ عوض خدمت کے حامل نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے غیروں کو دیں گے نہ کر کچھ نہیں بنایا حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نو روئے اور جب کہا نا کوئی شہ نے میرے پاس تو فرمایا اچھا چلا جا پھر سینے لگ جا تو واقعے میرا بھائی پھر حضرت ابو زرگ فاری نے محبت فرمائی وہ درویشی وہ فقیری وہ سادگی وہ نورانیت وہ دل کے ساتھ اندر ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اوہو کہاں لے جانا ہے مال کیا ضرورت ہے مال کی ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے پہنچے صحیح حضور نے فرمایا اوہو پر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں لیکن حضرت ابو زرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ دوری دولت سے آپ فرماتے ہیں کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے غربت مٹ گئی ہے ساری کیوں لوگ مال بناتے ہیں ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بسرے کے گورنر بنے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جناب نافتہ ہی ان کا نام تھا تو حضرت ابو زرگ فاری اسے بڑے شوق سے ملنے آئے حضور کے صحابی سمجھ کر کے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو کہاں میں تو بسرے کا رہنے والا ہوں فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں فرمایا میرے ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے کہا حضور دے دوں گا فرمایا اسے جا کے کہنا توں گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں اور رب کی باعدت کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا توں بھی زندہ ہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں اور میں خجور کھاتا ہوں پانی کا پیالہ پیتا ہوں میں بھی تو زندہ ہوں نا اللہ اکبر نافتہائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی لیکن میں لے کے گیا عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دی کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کہ امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے تو کہتا انہوں نے مجھے پاس بٹھا لیا شفقت فرمائی کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گول نہ رہے تو بھی زندہ ہے اور میں کجور کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں رب کو یاد کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہے کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کجور کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں عبادت کرتا ہوں میں بھی تو زندہ ہوں کہا ایک دفعہ پھر کہے کہتا ہم تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں مو چھپا لیا انہوں نے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے اتنا مال اتنے عوضے اتنی چیزیں اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے ان کا حساب دینا ان چیزوں کہ یہ اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے کیا بجا تھی کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا وہ خاص سادگی وہ خاص اور پتہ ہے میرے نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں چار لوگوں سے پیار کروں اللہ اکبر کاش ہے کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں او یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کریں حضور کس سے تو پہلے تین مرتبہ نبی پاک نے ایک کی شخص کا نام لیا فرمایا علی سے علی سے علی سے پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے پھر فرمایا جناب مقداد سے پھر فرمایا سلمان فارسی سے رب نے مجھے کہ ان سے پیار کرنا